سیاست سے ایک ذرا فاصلہ رکھتی ہیں لیکن تھوڑا سا ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ تاریخ میں اگر ہم جائیں تو لیفٹ کی پارٹیوں نے الیکشن لڑا ہے پاکستان میں نیشنل عمامی پارٹی اس کی ایک بہت اچھی مثال ہے یہ ضرور ہم کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے بیس پچیس سال سے نوٹ جسٹ الیکشن میں اوورال لیفٹ کی ایک سیاست یا لیفٹ کی آواز یا لیفٹ کا جو ایک ڈسکورس ہے وہ سماج میں پولیٹکس میں بلکل مارجنز پہ جا کر ایک طرح سے بہت سارے لوگوں کے لیے ختم بھی ہو چکا لیکن یہ ہم نے کم از کم اس شہر میں بیس سال سے جب سے میں دیکھ رہا ہوں پولیٹکس اس لیفٹ کی کر رہا ہوں تو مجھے اتنا کوئی زیادہ یہ مطلب ایک ایسا جمپ نہیں لگتا کہ ہم الیکشن میں جانا بنسبت جو ہم آج سے آج سے تیس سال سے ہم کام کرتے آ رہے ہیں مثلا ہم نے یہاں پہ کچھی عبادیوں میں ایک کام کیا اور طویل عرصے سے کیا اور مثال کے طور پہ ہم نے یہ جو پچھلے عرصے میں وہ تو جو ایک زیادہ عام واقعہ جو سب کو پتا چلا وہ جو آئی لیون کی کچھی عبادی بلڈوز ہوئی تھی لیکن ایکچولی ہمارا کام تو آج سے بیس سال مجھے یاد ہے نائنٹی نائن میں مشرف آیا مشرف نے ایک کوئی جنرل جو اینا منسٹر ریلوے لگایا تھا جاویج اشرف کازی تو اس کا بھی یہ پہلا ہی اس کا ایمان تھا کہ میں کچھی عبادیاں اڑا ہوں ریلوے کی زمین سے اس فرق سے ہم یہ مضامت کر رہے ہیں لوگوں کے چھت کے حقوق کے لئے لڑ رہے ہیں تو یہ جو ہمارے تعلقات ہیں لوگوں کے ساتھ اور جو ان کے تھانے کچھری کے مسائل ہیں اور جو ان کے سی ڈی اے کے ساتھ مسائل ہیں ان سم ویز ہم جو کام کرتے آرہے ہیں یہ کوئی بہت بڑا جنپ نہیں ہے الیکشن میں ہاں الیکشن میں جو فرق ہے جو آپ نے زائد بتایا کہ وہ یہ کہ پیسہ ہے طاقت ہے دھونس ہے دھانلی ہے یا ایک یہ کہ جب تک آپ کو بڑے پاورز دیٹ بی کی سرپرستی نہ ہو تو آپ الیکشن جیت نہیں سکتے یہ والے مسائل ہیں باقی ہے کہ اب میں ہی کہوں کہ ہم عوام ہمیں جانتی نہیں ہیں یا ہم نے عوام کے ساتھ کچھ کام نہیں کیا یا ایون یہ کہ ہم وہ جو کام کرتے آرہے ہیں وہ الیکشن کے لئے سوٹیبل نہیں ہیں میں نہیں رہا مجھے اتنا کوئی فاصل نہیں ہے اور تاریخ میں جیسے میں نے کہا ہماری جیسی پارٹیاں بھی رہی ہیں پاکستان میں بھی دنیا بھر میں بھی اور اب آپ دیکھیں کوربین کو دیکھیں سینڈرز کو دیکھیں تو چاویس کو دیکھیں مورالیس کو دیکھیں بے شمار ایسی مثال ہے کہ اب لیفٹ کی پولٹکس الیکٹورل سفیر میں ہو رہی ہے ہاں پاکستان کے اپنے چیلنجز ہیں اس کے تقاضے ہیں اس کے مسائل ہیں ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ کوئی ہم فوراں تیر ماریں گے یا نہیں ماریں گے بٹ ایک میدان ہے اور اس میدان کو خالی چھوڑ کے ہم یہ ایک طرح سے میسج دیتے ہیں کہ جی اسی طرح کی پولٹکس ہو سکتی ہے پیسہ دوستان لیوالے ایس اپوز ٹو میدان میں جا کر یہ ثابت کریں کہ جو ہم مضامت کرتے آ رہے وہ ہم الیکشن کے میدان میں بھی وہی زبان استعمال کر کے پولٹکس کریں گے چیلنج کریں گے نہ صرف سسٹم کو بلکہ پولٹکس کے اس روایتی ڈسکورس کو and therefore مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پورے کام کا یہ تسلسل ہی ہے کوئی زیادہ کوئی ایسا نہیں کہ ہم بریک کر رہے ہیں اپنے پہلے والے کام سے I think یہاں پہ یہ بھی سوال بنتا ہے کہ آپ بار بار اس چیز کو ہائلائٹ کر دیں کہ آپ کی جو پولٹکس ہے وہ پاکستان کی لوگوں کے لئے ریلیونٹ ہے it's not irrelevant پولٹکس نہیں ہے تو میبی اس پہ تھوڑی ڈیٹیل دینے کی ضرورت ہے کہ کس طرح ریلیونٹ ہے کس طرح ایک تو یہ بھی ظاہر کرنے کی ضرورت ہے کہ مینسٹریم پولٹکس سے آپ کا ڈسکورس فرق کیسے ہے اور اس کی کیا ریلیونٹ ہے پاکستانی عوام کے لئے تھوڑی اس پہ اگر بضاحت ہو سکتے ہیں یہی میرے ذہن میں یہی آ رہا ہے کہ لیفٹ ہونے کے ناتے اگر آپ الیکشن میں جاتے بھی ہیں تو آپ کا عوام کے ساتھ اس نوعیت کا رشتہ نہیں رہا ہے جس طرح جو الیکشن میں اتخابات کرنے لوگ جانتے ہیں ان کے لوکل غنڈوں کے ساتھ ہوتے ہیں ان کے تعلقات ہوتے ہیں ان کو ایک لوکل سطح پہ اثرسوف رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے تو وہ ان کے لئے ووٹرز جمع کرنا الیکشن نننا نعرے بازی کرنا ایون غنڈا گردی کے اب تک وہ کرنا ہے یا دھاندی کرنا ہے تو وہ بڑے منظم ہیں اب جو اب جو بھی جو بھی سیاست کی تاریخات میں بتائی ہے آپ عوامی سطح پہ گئے ہیں آپ غریب طبقے سے ملے ہیں آپ ان طبقات سے ملے ہیں جن کو اپنی زمینوں سے بدخل کر دیا ہے تو کیا یہ آپ کو ایک بہت بڑا فیصلہ نظر نہیں آتا ہے الیکشن میں جانے کے لیے آپ اس پورے نظام کو کس طرح سے چیلنج کر رہے ہیں کوئی طریقہ ہے نہیں دیکھیں ایمن نے جو ایک طرح سے اشارتاً کہ ہم وہ والی پولیٹکس اوہ سے بھی نہیں کر رہے ہیں ہم کوئی اپنے کیونکہ ہم نے پہلے نہیں کیا کہ ہمارے پاس گونڈے ہیں ہمارے پاس اس طرح کا بدماشی کا نظام ہے تھانا کچھری کا اس کو توڑنے کے پاس کیا ہے ہم ایک بیسے بھی اس کو ریپروڈیوس نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم اس کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں چیلنج ہم دیکھیں چیلنج کرنا چیلنج کرنا جب ایک اتنا انٹرنج سسٹم ہے آپ جب چیلنج کریں گے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اگر فوری طور پر آپ نہ جیتیں اس کا مطلب ہے آپ کا چیلنج بیکار ہے یہ بالکل اسی طرح ہیں جیسے جن تحریکوں کے ساتھ میں پچھلے عرصے میں منصر لک رہا ہوں کچھی عبادیوں کا ہو اکاڑا کے مظاہرین کا ہو جہاں پہ بھی ہو وہ چیزیں ان کی کامیابی شاید یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی پاور حاصل کیا ان کی کامیابی یہ کہ وہ ایک علامت بنے ایک منفرد طرز سیاست کی کہ یہ بھی پولٹکس ہے عوام کی پولٹکس ہے اور اگر آپ نے شروع میں کہا یہ بھی ہمیں ایک طریقہ کار ہیں ہمیں اگر کورپرٹ میڈیا نہیں دعوت دیتی ہم کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد صرف الیکشن لڑنا یا الیکشن میں جیتنا نہیں ہے ہمارا مقصد ہے اس ملک کے اس سماج کے اس ریاست کے دور رس جو مسائل ہیں اور تضادات ہیں ان کی نشاندہی کرنا ان کو منظر عام پر لانا ڈیبیٹ کو ڈیپن کرنا مثال کے طور پر شہروں کی طرف لوگ آ رہے ہیں پاکستان is the most urbanized country in South Asia لوگ دھڑا دھڑا آ رہے ہیں کیونکہ دہات میں کوئی روزگار نہیں ہے جنگیں ہیں مسلاب ہیں تو لوگ شہر آتے ہیں اب اگر آپ رہائش کا انتظام نہیں کریں گے کچھی عبادیاں تو بنی مین ہوں تو ابھی کیلئے بنی مین ہیں آنے والے کل اور بھی لوگ آئیں گے ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم wide party ہیں جو یہ بات کرتی ہے کہ you have to plan for the future اگر آپ آج low income housing کیلئے بندوبست نہیں کریں گے تو یہ آپ کی خواہش کے مطابق کچھی عبادیاں غائب نہیں ہو جائے کچھی عبادیاں بنتی رہیں گی کیونکہ آپ ہی اشرافیاں کو لوگ چاہیے جو کہ آگر mood polish کریں سڑکیں صاف کریں دفتروں میں چاہے آپ کو serve کریں یہی ہے نا تو اسی طرح ecology کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے نون لیگ والے کہتے ہیں ہم نے power plants لگائیں بھی بھی we have to come up with non renewable energy options and solutions ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں یہ ہمارا منفرد طریقہ کار ہے لوگوں کے پاس جانے کا پیسے کے بغیر election لڑنے کا corporate media کی support کے بغیر election پلس ہمارا جو options جو alternatives ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں کہ we have to speak about these issues ہمارے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے جو کہ آپ جو روایتی سیاست وقت کو ہم اس سطح پر کمپیٹ بھی نہیں کر رہے ہیں ہم ان کو چیلنج کر رہے ہیں کہ آپ ہماری سطح پر آ کر ہم سے ڈیبیٹ کریں کہ آپ کے پاس ان مسائل کا حال ہے سوائے سبز باغ دکھا رہے ہیں یہ بھی ہائلائٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اے ڈیو پی کا جو سلوگن بنایا ہے آپ لوگ ان کے متبادل ممکن ہے وہ بھی تو اسی چیز کی نشان دیں ہے کہ ٹھیک ہے ایلیکٹورال پولٹکس اوپس ہی جیت ایک مقصد ہے پر اس سے پہلے بھی کچھ مقاصد ہیں کہ لوگوں کو یہ وزن بھی دیں گی جو میننسٹریم آپ سیاست دیکھ رہے ہیں جس میں اوپر اوپر کی سطح کی بات ہوتی ہے دیپن ہوتی نہیں ہے دیبیٹ اس کے اندر ایک انٹرونیشن ہے یہ دکھانے کے لیے کہ ایک 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 الٹرنیٹیو سیاست بھی ممکن ہے ڈیپر ڈیبیٹ کرنا بھی ممکن ہے فر ایجامپل جنڈر ایک ایسیو ہے جو ہر پارٹی اب لاتے ہیں بہت اس پہ بات نہیں کرتا کونکریٹلی کہ آپ جنڈر کے حوالے سے کرنا کیا چاہتے ہیں جتنا میں نے اوپ کا مینفیسٹر بھی پڑا الیکسن کے لیے اس میں اچھلی اسٹریجیز ہیں اس میں بات ہے کہ ہم جنڈر کے حوالے سے ہم اچھلی پولیسی لیویل پر لیو پر ریسٹرکٹرین کرنا چاہتے ہیں یہ بات بھی بار بار کرنے کی ضرورت ہے شاید یہ کہ لیفٹ کی سیاست ہے وہ صرف اس لئے نہیں کہ آپ جیتنے کے لئے بھی پارٹسپیٹ کریں اس لئے کیونکہ آپ ایک نئی وزن دینا جاتے ہیں آپ ایک possibility دینا جاتے ہیں کہ politics for the 99% بھی پاسبل ہے اسی بات پہ ہم بعد میں آتے ہیں لیکن میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے اس وقت کہ جو مسئلوں کو ہم رکگنائز کری رہے ہیں یہ یہ عوامی مسئلیں اور جس کو کسی نہ کسی سطح پہ بڑی بڑی پارٹیاں بھی اس کو رکرنائز کر دی لیکن وہ ووٹرز کے ساتھ میں دیکھ رہا تھا لاور میں آپ لوگوں نے کچھ کمپینز لانچ کی ہے تو وہ ووٹرز کا ان لوگوں کے ساتھ بڑی بڑی پارٹیوں کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو آپ لوگ کس طرح چیلنج کر رہے ہیں کس نوئیت کے انسٹرومنٹ سے آپ کے پاس کہ آپ ان سے جاتے ہیں مطلب اب میں ایک کمپینز رہا تھا آپ لوگوں نے لانچ کی ہے کہ پانی دو ووٹ دو کہ یہ صرف انتخابات والے دن کے بعد نہیں ہے کہ انتخابات والے دن آئے آپ نے جوٹے دعوے کی اور آپ کو ووٹ ملائے اور پھر آپ نے پیسے بانتے ہیں بلکہ وہ آپ لوگ چاہ رہے تھے کہ کسی مسئلے کے اوپر بات ہو اور اس مسئلے کے اوپر ہی ہم اس بڑی امیدوار کو اکاؤنٹیبل کریں اس سے کہ جب وہ آگے جائیں گے تو اس کے بارے میں آپ مزید بتائیں گے تو اگر آپ یہ پانی کے ایشو کو دیکھ لیں اب ہی حال میں ہی بہت ساری رپورٹس ہیں جو اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں کس طرح پانی کی قلت بنے والی ہے اور دوہزار پچیس میں تو اسٹیمیٹڈ ہے کہ لاہور میں پانی ختم ہو جائے پچھ سے پانی کا خاتمہ نہیں ہے پانی پینے کا کیا ہے بھی کنزیومیبل بھی ہے یا نہیں ہے تو اب یہ سوال سے اس سوال سے جوڑا ہوا ہے کہ صرف اور صرف ایکالوجی اور انوارمنٹ کا سوال نہیں ہے اگر لاہور شہر میں اتنی سٹکیاں بن رہی ہیں تنی دیولپمنٹ ہو رہی ہیں ہم اتنی بات کریں کہ میٹرو بھی ہے اورنج لائن میٹرو ٹین بھی بن رہی ہے تو کیا ایک دی انڈ اف دے جو لوگوں کی ابھیری ڈی لائف ہے اس میں کوئی فرق آ رہا ہے یا نہیں اور پانی ایسی چیز ہے جو انسان کو مستقل طور پر چاہیے ایسا نہیں ہے کہ آپ کو آج تھوڑا سا چاہیے اور کل نہیں چاہیے وہ ایک آپ کی ضرورت ہے زندہ رہنے کے لئے سو اس چیز میں ایک consciousness build کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہ آپ کو صرف اور صرف جو آپ کے پاس نمائندے آتے ہیں ان سے empty promises نہیں لینے چاہیے آپ کو ان کو concretely ان کو آپ کا مسئلہ سننا پڑے گا اور سب سے important part ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو عوام ہے وہ اپنے مسائل سمجھتی ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو اپنے مسئلے نہیں بتا اس کو بتانے کی ضرورت نہیں اس کے مسائل کیونکہ وہ مسائل میں جیتی ہے سو وہ جب اس چیز کو کہتے ہیں articulate کرے گی اور وہ اس کو اس طرح سے articulate کرے گی اس consciousness کے ساتھ کہ ہمارا مسئلہ ہمیں effect کرتا ہے اور ہمیں اس کی پوری جانکاری ہے تو وہ جو بھی ان کے علاقے میں آتا ہے تو موومنٹ کا مقصد ہے کہ وہ اس کے ساتھ ایڈلی سے سوال پر انگیج کر پائیں وہ اسے concrete promises لے پائیں کیونکہ بلاہور کے بیشتر علاقوں میں پانی کے اندر کیونکہ بلاہور کے بیشتر علاقوں میں پانی کے لیے ہے سو مت سو کے آپ کی باڈی کے لیے بے سائنے اسے ساب سے یہ انترونشن اس مقصد کے کہ لوگ کونکریٹلی اپنی پرابلم سامنے رکھ سکے اور اپنی ڈیمانڈ کر سکے اپنی ڈیمانڈ کر سکے ایڈیمانڈ کر سکے ہم کوئی ڈیبیٹ تو نہیں کریں گے ایڈیمانڈ کریں گے ایڈیمانڈ کریں گے بہت سیاست کے بارے میں تصور رہے ہیں ایڈیمانڈ کر سیاست کے بارے میں تصور رہا ہے کہ ہمارا بڑا اس کے زور رہا ہے again not just with elections elections میں ہم وی کر رہے ہیں جو پہلے بھی کرتے رہے ہیں کہ پولٹکس پد کی میننگ کو رکور کرنا ہے یہ بھی ایک مقصد ہے کہ بھی اپولٹکس اگر صرف ایک بہت ہی سنیکل سا ایکسچینج of favors ہے وقتی ہے election کے گرد ہے تو that's a huge problem and that's part of the reason why ہے کہ لوگ جب ووٹ ڈالتے ہیں بلکل وہ سیانے ہیں وہ اپنے بلکل سمجھ کر ووٹ ڈالتے ہیں. But ووٹ کیا ڈال رہے ہیں وہ اسی بنیاد پر ڈال رہے ہیں کہ جی کوئی لمبے عرصے کوئی انٹائٹلمنٹ کا، سٹیٹ کا، سٹیزنشپ کا کوئی چکر نہیں ہے. چکر وقتی چھوٹے موٹی چیزوں کے حاصلات کا کچھ میں اس تھانہ کچھری کے نظام میں اپنی کوئی بچت کرلوں گا کوئی بچے کی نوکری لگوا ساتھوں گا کوئی روڈ پکی ہو جائے گی سولیں ہو جائے گی you know so on and so forth. And I think part of what we want to say is let's want to say this is a long term project. اور آپ شروع نہیں کریں گے کسی بھی جگہ پہ اور آپ صرف ہائے ہائے کر دے رہیں گے تو then you will never reach a point جہاں پہ with viable policy alternatives آپ لوگوں کو اس بات پہ کائل کریں گے کہ you can vote for an idea. You can vote for the idea کہ ایک ایسا سماج ہو سکتا ہے ایک ایسی ریاست ہو سکتی جو کہ آپ کو actually deliver کرے گی. You don't vote on the basis کہ بھی یہاں پہ کوئی ذابطہ اخلاف کوئی نہیں ہے. یہاں پہ جس کی لاتھی اس کی بہنس پہ. یہ اس طرح سے that's how people engage with the question of politics کے جس کی لاتھی اس کی بہنس ہے. میں نے بس اس میں سے کچھ اپنے لیے یا اپنے اس ایمیڈیٹ ایک خلقے کے لیے کچھ نہ کچھ لینا ہے. ایک طرح میں کچھ آئیٹ کرنا چاہوں گی کہ حقوق خلق موپنٹ لاہور میں چل رہی ہے وہ ایک حصہ ہے. اس کے بعد جو آسل نے بات کی وہ بہت سہی ہے کہ ہمیں صرف وقتی مفات کو نہیں دیکھنا ہم نے ایک transformatory politics کے بارے میں سوچنا ہے کہ یہ politics اس طرح نہیں چل سکتی. ایک alternative جو ہم شروع سے بات کریں. تو اس کے اندر ہم نے جو دوسرا aspect after election سوچا تھا اس میں تھا کہ ہم وعدہ نبھاؤ campaign چلائیں گے جس کا مقصد یہ ہی ہوگا کہ یہ empty promises جو short term مصوقت ختم نہیں ہوتا جواب اور short term gains کی بات نہیں ہے actually اس چیز کو عبادی کے لیول پہ transform کرنے کی بات ہے so it's not just کہ election کے time پہ آپ آ کے vote لینے کیلئے بول گئے but بعد میں آپ کو promises fulfill کرنے ہیں and obviously یہ understanding ہمارے اندر بھی ہے کہ mainstream party سے ہماری توقعات زیادہ نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے actually system کو restructure کرنا ہے transform کرنا ہے اور اس کو لوگوں کے لیے favorable بنانا ہے تو اس کے لیے left کی ہی politics کا انتخاب کرنے کی ضرورت ہے but I think in different ways ہم اپنے different districts میں different interventions کر کے اس ڈسکورس کو سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں I think left ایک نیا trend میں introduce کروا رہی ہے Pakistan کے جو national سیاست ہے اب آپ آج عوامی مرکس پارٹی کا عوامی election جو volunteers کے ان کے ساتھ میٹنگ ہوا تو اس میں دو بڑی عجیب باتیں ہیں جو باقی پارٹیز نہیں کیلے مثال کے طور پر خارجہ بلکل لوکل ستے کا ایک معاملہ بنی ہے کہ آپ روڈ لا رہے ہیں آپ نالی پکی کروا رہے ہیں کوئی آپ پانی کا مسئلہ حال کر رہے ہیں جو بڑے بڑے سوال ہے ان کے اوپر کوئی نہیں سوچتا نہ کوئی ووٹ لیتا ہے یہاں تھا کہ کشمیر کے ایشو پہ کوئی election کے دوران وہ بھی دفعن ہو جاتا ہے کہ کشمیر کے ایشو پہ کوئی ووٹ لے یا ان کی بات کرے تو اب یہاں بے آپ دیکھیں کہ خارجہ پالیسی جو ہے خارجہ پالیسی کے اوپر کوئی بھی بات نہیں کر رہا آج میں اپنے جو اسلام آباد کی امیدوار ہے اسمت شاہ جانسا اس کی یہ بات مجھے بڑی زبردست لگی ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ہم اس الیکشن کے ذریعے وہ پیغام ہی دینا چاہتے ہیں کہ ہم پڑوسیوں کے ساتھ ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں اپنے پڑوسیوں کو کہ ہم پر امن رہ سکتے ہیں اور ہم پر امن رہیں گے اب یہ جو اس طرح کے معاملات ہیں یہ میرے خان میں سے کوئی بھی جو بڑی بڑی سیاسی پارٹی ہیں چاہے وہ نون ہو بی ٹی آئے ہو جماعتی اسلامی ہو کوئی تیسری چوتھی پیپلز پارٹی ہو اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے کہ آپ غیر جانبتار خارجہ پالیسی کی بات کر رہے ہیں اس سے آپ ایسے بھی لوگوں سے ٹکر لے رہے ہیں جن کی خارجہ پالیسی کے اوپر ایک قبضہ بنا ہوا ہے اور یہ بات خود رکھنا میں نے حساب سے یہ بڑا انقلابی قدم ہے کہ آپ الیکشن کے دوران اس طرح کے سواب اٹھائے جا رہے ہیں تو اس طرح کے اور ہاں ہاں اس طرح کے بے شمار ہیں وہ اپنے بات کی نا ایکالوجی کا جو بہت لانگ ٹرم قویسٹن ہے ہاؤزنگ کا اربن پلیننگ کا جو لانگ ٹرم قویسٹن ہیں یہ بہت سارے لانگ ٹرم قویسٹن جو پیٹریارکی کہ بھی ایک ایسا سماج جو مردوں کی بالدستی والا سماج ہے اس کو آپ یہ لانگ ٹرم ہی قویسٹن ہیں یہ کوئی درات اور رات جادو کی چھڑی سے تو یہ چیزیں ختم تو نہیں ہو جائیں گی جو کہ آپ کو سماج کیا اور یہ ایسا سارے لانگی ہے جو ہم بہت زور دیتے ہیں دیکھیں یہ والا بھی ہم کہیں کہ کوئی اور کرے کوئی ووٹ مانگنے والا ہم سے آتا ہے تم کرو بھئی تم جواب دو بھئی نہیں ہم نے بھی کرنا ہے دیکھیں جو ہم نے بیس فی صدی کے سوشلس تجربات سے انقلابی تجربات سے سیکھا مجھے لگتا ہے جو بہن بازوں نے یا ترقی پسند لوگوں نے سیکھا وہ یہ ہے کہ سٹیٹ جو ہے نا سٹیٹ سٹیٹ اس ناٹ دی آنسر آپ یہ کہیں کہ سٹیٹ ایسا بن جائے گا اور بس سب کچھ دودھ اور شہد کی نہرے بینا شروع ہو جائیں گی نہیں وٹ وٹ اپ روجیکٹ اف سوشل ترانسورمیشن میانز لوگ موبیلائز ہیں لوگ خود اب لوگ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ لوگوں کو شعور نہیں ہیں یا ہم جو ایک روایتی ہے نا پاکستان میں لوگ جائل ہیں بچارے ہائے ان کو نہیں پتنے لوگوں کو شعور ہے لیکن جس سسٹم میں وہ رہتے ہیں وہ یہی ایک ان کو طریقہ کار ہے سروائیول کا ہم اس لیے تو یہ ایک لمبا کام ہے بکوز بی ریکنائز کہ ہم نے لوگوں کو بھی قائل کرنا ہے کہ بھئی ہم نے اپنے آپ کو ایس کانشیس پولیٹیکل ایجنٹس آف چینج بنانا ہے وہ ہم بس بس ہم بس ہمارے یہ ایک ایسا ہم نے مل کر ایک تبدیلی کا عمل ہم نے ٹرگر کرنا ہے ہم نے اس کے ایجنٹس بننا ہے ہم نے یعنی کہ میرے نزدیک تو آئیڈیال تو وہی ہے کہ جب آپ کو سٹیٹ کی انٹروینشن لوگوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہو تو لوگ آپ اس میں مل کر حل کریں وسائل کی تقسیم کا سوال ہو تو لوگ شیرنگ اور کلیکٹیو کومنز کا ایک تصور بنائیں اور سٹیٹ کی انٹروینشن جو جدید دور کا ہم دیکھتے ہیں پانچ سو سال ہر چیز سٹیٹ آ رہا ہے یا تو سرمایہ دار ہے یا سٹیٹ ہے یہی دو چیزیں ہیں تاریخ انہی کے گرم گھوم رہی ہیں تو اگر آپ نے ایک نیا سماج بنانا ہے ایک برابر سماج بنانا ہے اروہ دار سماج بنانا ہے دوستیاں کرنی ہیں دوسرے ممالک کے ساتھ تو یہ نہیں ہوگا ہم ایک موبلائز پیپل اور ہم ایک طرح سوالے کے ساتھ یہ سارے وہ لانگر ٹرم ریل قویسٹنز ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ کوئی اور کرے گا بھی نہیں ہم پہلے سے بھی کرتے آئے رہے ہیں آئندہ بھی کرتے رہیں گے اور بھائی دوئے جس فور جس تو بی کلیر یہ بھی نہیں ہے کہ ہم الیکشن میں آج جا کر یہ سوچ رہے ہیں کہ جی نہیں بس یہ تو چلو ابھی ہم شروع کر رہے ہیں نہیں اس الیکشن میں بھی ہم جا رہے ہیں جیتنے کے لیے نہیں جیتتے فائن ہم اگلے الیکشن میں جائیں گے اس کے بعد لیکن الیکشن میں ہمارے سمیت کوئی بھی اس لی نہیں جاتا کیونکہ بس اس نے صرف تجربہ کرنا we believe firmly کہ ہمارے پاس alternative we believe کہ یہ جو مسائل ہیں اس ملک کے سماج کے یہ دور رس policy سازی مانگتے ہیں structural change مانگتے ہیں وقت مانگتے ہیں مثلا یہ جو ہم نے بات ہی نہیں کی لیکن جو پاکستان کا سب سے بڑا پچھلے عرصے میں مسئلہ رہا بظاہر رہ بھی which is the whole question of peace and war and terrorism بھئی we've seen now we don't have a solution the solution is a long term election کے ناروں سے یہ گائب ہے کہ war on terror کی پالیسی کسی پارٹی پر کیا ہے کسی پارٹی سمجھتی کیا ہے اس سائے وار کے on ground ڈیشوز کیا ہے بلکہ آپ دیکھیں گے کہ جہاں جہاں پہ پیریفریز میں جہاں جہاں پہ war on terror سے لوگ افیکٹ بھی ہوئے وہاں سے اب ایک پیپلز مومنٹ بھی چلی ہے آپ جی بی میں دیکھیں لوگ اٹھ رہے ہیں آپ خیبر پختلقہ اور بلوچستان میں دیکھیں وہاں سے لوگ اٹھ رہے ہیں اندرون سندھ میں لوگ نوجوان خاص کر بڑی تعداد میں اٹھ رہے ہیں تو ویسے کہتے تو سارے ہیں کہ ہم یود کی پارٹی ہیں اور ہم یود کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور وہ ان سب کے باتوں سے سارے بڑی بڑی پارٹیوں کے باتوں سے آپ دیکھیں کہ وہ جو یود وہ والا یود جو پولٹیکلی چارجڈ ہیں جو اس وقت گھروں سے باہر نکل آئے جنہوں نے سیاسی میدان کے اوپر اپنا زور عزمائی کر رہے ہیں کچھ تو جیل بھی بچارے چلے گئے ہیں تو ان کی کوئی بھی بات نہیں کر رہا کوئی بھی پارٹیوں اس رسک لینے پر تیار نہیں ہے ایمن اگر آپ نے کچھ کہنا ہوں اس سے پہلے میں اگر یہ بتاؤں کہ ہمارے ویورز اگر کوئی بھی سوال کرنا چاہتے ہیں تو وہ کائنڈی آپ کومنٹس میں لکھیں ہم آپ کے سوال اس پروگرام میں ضرور شامل کریں میں یہ بھی بات کرنا چاہتی کہ وار ان ٹیرر پر دیفنیٹلی ہے اور آج ہم جب ہمارا ایونٹ جس میں ہم نے بات کیا کہ یوٹ وار اب کتنا زیادہ ہے تو اس حساب سے اگر آپ دیکھیں تو مین سٹریم پارٹیز میں سے کوئی بھی سٹوڈنٹ پولیٹکس پر بات دے کر رہا کہ کیا آپ کی امیجنیشن میں سٹوڈنٹ کی کیا حیثیت اس کی کمپس پر کیا فریدن اس کی کمپس پر رائٹس کیا ہیں اس کی کمپس کے باہر کیا رائٹس نہ صرف وائلنس کی بات ہے بھٹ یہ بھی بات ہے کہ سٹوڈنٹ کے پاس آپ تو ان سے بقاعدہ ایک چیز سائن کراتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ وہ تو سیاست میں پرٹیسپیٹ ہی نہیں کر سکتے کسی سیاسی ایکٹیوٹی میں پرٹیسپیٹ نہیں کر سکتے حالان کہ انتخابات آتے ہیں تو کہ وہ ووٹر کسی تصور کرتے ہیں سٹوڈنٹ ووٹر کو کیا اس کے کوئی حقوق نہیں ہے کیا اس کو اگر ایک سینسیبل ووٹر اور ایک کانشیس ووٹر بننا ہے تو کیا وہ پرٹیسپیٹ نہیں کرے گا اور اگر نہیں کرے تو آپ ان سے کیسے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ کوئی کونکریٹ ڈیسیجن کر سکتے باکستان کی پولیٹکس کے لئے اور اگر آپ کیونکہ ہمارا کام میں پیپل صالداریٹی فورم سے ہوں ہمارے ساتھ اور ارگنیزیشن 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 پرگرسی سوڈنٹ کلیکٹیو بھی ہے ومن کلیکٹیو بھی ہے جو سوڈنٹ کی ارگنیزیشن جو میں نے observe کیا ایٹلیس کے ساتھ کام کرتے ہوئے کہ یوٹھ کے اندر ایک سپیسیف اگر اور فرسٹریشن ہے وہ انگر اور فرسٹریشن ان کی فریدم اف ایسپریشن اور سپیچ کی بندشتے بھی آتا ہے اور ایک ان کی انترلیکشل کپاسیٹیز کو جو دبانے کی بار بار کوششش کی جا رہی ہے اس سے بھی آتا ہے بہت ہماری کوئی مین سٹریم پارٹی اس چیز پر بات نہیں کرتی اور شاید ہمیں یہ بھی ہائلائیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ AWP کس طرح سے یوت کو تصور کرتی ہے اس کی politics اس کی سیاست کو اس کے مسائل کو کیسے دیکھتی ہے دیکھیں پارٹ 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 ہے وہ معلومات حاصل کرسکتے چاہے آپ جبنی مرضی پارٹ ہم تو صرف یہ کہنا چاہے کہ اگر آپ خود نہیں بھی کریں گے اگر آپ خود کو احساس نہیں ہے حکمران کو تو خود بخود چیزیں چل پڑیں گی جس کا ابھی صحیح حوالہ دے رہا ہے لیکن ہم پھر بھی سمجھتے ہیں کہ یہ بات کسی کو کرنی پڑے گی اور ہم کرتے ہیں اور اعلانیہ کرتے ہیں کہ آپ جو نساب ہیں جو آپ کو تخلیق کی طرف نہیں لے کر جاتا جو آپ کو تنقید کی طرف نہیں لے کر جاتا جو آپ کو رٹا خور بناتے جو جس طرح سے بھی ہے اس کو کرنا پڑے گا ورنہ آپ پندرہ کروڑ جو نو جو 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 جدید دنیا کے مطبہ آپ کو پتہ چین اور ہندوستان میں جو اتنا بڑا اکنومک میریکل بزاہر گلوبالیزیشن کے دور میں کہا جاتا کیا ہے وہ اگلے دس پندرہ بیس سال میں 70% of jobs are now at risk of being slashed because of automation مدھا ہمارے یوث کو پتہ ہے کہ internet کیا ہے سمارٹ فون کیا لیکن اس کے نتائج کیا ہیں ہم نتائج رہے ہیں اور اب پرائیویٹ یونیورسٹی کھول رہے ہیں دگریان باند رہے ہیں اور جب لوگ دگری لے نکلتے ہیں ان کے پاس کوئی روزگار نہیں ہے اور وہی فرسٹریشن کیونکہ ان کو یہ اندازہ نہیں کہ ہم کر رہے ہیں رہے ریٹ دیکھیں یہ جو وقتی طور پہ ہم ہر الیکشن کے سیزن میں آکر جو ہے اور شروع میں کہ ہم شاید اس طرح پالٹکس نہیں کرتے ہیں جیسے مین سٹریم پارٹیاں کرتے ہیں لیکن ایک حوالے سے ہم سب سے زیادہ مزاجی سے پالٹکس کرتے ہیں جو کہ ہمارا صرف اس وقت حرکت میں نہیں آتے جب الیکشن ہم حرکت میں ویسے بھی رہتے ہیں اور اس طفح الیکشن ہمارا بلکہ الڈ تھا ہمارا یہ تھا کہ اس طفح الیکشن میں ہم نے میدان خالی نہیں چھوڑ نا اس طفح جیسے ہم نے بلدیاتی الیکشن میں بھی اچھے خاصے ہم نے یونین کاؤنسل انتخابات اس مطلب اچھے انتخابات میں جانے کا ایک بہت بڑا اور واضح مقصد یہ ہے کہ ہم ہم پولیٹکس کو کیسے ری ڈیفائن کر دیں ہم نے الیکشن پروسس کو جس طرح احمد نے بات کی کہ ہم نے صرف اس دوران نہیں دیکھنا کہ اس وقت وہ کیا آفر کر رہے اور ہم بوت کیوں دے رہے بلکہ اس کے بعد بھی ہمارا امیدوار کے ساتھ اور امیدوار کا ونٹروں کے ساتھ ایک تعلق ہے جس کو وہ ایکٹیولی پرسو کرنا چاہیے وہ صرف پانچ سال میں چند گھنٹوں کے لیے نہیں ہونا چاہیے آسیم ابھی آپ نے نوجوان کا ذکر کیا ابھی عوامی ورکرز پارٹی انتخابات میں جاری اور ہمارے اسلام آباد سے دو امیدوار جا رہے ہیں ہلکہ این اے چوون سے ہمارے امیدوار اسمت شاہ جان سائب ہے اور ہلکہ این اے تری پن سے ہمارے امیدوار امار رشید ہے تو آج جو میٹنگ ہوئی والنٹیرز کے ساتھ اور باہر گروپ کے ساتھ تو لوگوں کا کیا رہتے ہیں جب آپ جاتے ہیں ان کو ساتھ اپنی پارٹی انٹریڈیوز کرواتے ہیں اپنا موقف انٹریڈیوز اور پھر اس طرح کی ریڈیکل سلوگنز کے ساتھ آپ جاتے ہیں آپ ماہولیات کی بات کرتے ہیں آپ عورت کی حکوم کی بات کرتے ہیں اقلیتوں کی حکوم کی بات کرتے ہیں آپ صرف یہ نہیں بتاتے کہ آپ میٹرو بنانے جا رہے ہیں تو لوگوں کا کیا رسپونس ہوتا ہے وہ اس کو سنتے بھی ہیں خوش ہوتے ہیں تنقید کرتے ہیں مجھے کبھی کافی حیرت ہوتی ہے لوگ اکثر مجھ سے جنرلی بات ہوتی ہے کہ لیفٹ کے بارے میں بائیں بازو کے بارے میں ترقی پسندوں کے بارے میں ایک عمومی کہ جی یہ تو پتہ نہیں سماج میں یہ باتیں فٹ آ سکتی ہیں لوگ آپ کو قبول کریں گے میرا یہ الیکشن کی آپ بات کر رہیں الیکشن میں بھی ہم گئے ہیں الیکشن کے علاوہ میرا کبھی تجربہ نہیں رہا میرا کبھی تجربہ نہیں رہا کہ ہم لوگوں کے پاس گئے ہوں انگیج کیا ہوں اور ہمیں اچھا ریسپونس نہ بلا اچھا ریسپونس نہ بلا ایچھا ریسپونس نہیں رہا ہماری انگیجمنٹ کا سوال ہے اور جو انیس سو نوے کے بعد یہی ہوا کہ لیفٹ کی ایک ایز اٹھوس سیاسی قوت پاکستان کی سماج میں وہ ویکیوم پیدا ہو گیا وہ گئے ہی نہیں وہ جو سلسلہ پہلا چلتا تھا جو ہم trade unions کے ذریعے اور وہ اس دور کی کسانت انظیموں کے ذریعے اس دور کی طلبات انظیموں کے ذریعے اس سب کچھ ایک دفعہ بگھر گیا تو یہ ہمارا ایکچولی question تھا کہ ہم نہیں جاتے مجھے نہیں لگتا آج تک میرے تجربے میں کہ اور اس الیکشن میں بھی بہت اچھا ریسپونس ابھی تک آیا ہے ہر طرح کی چیزیں حقات میں مزن رسمت نے ایک کیمپینج چلایا کیا کوئی بھی بندہ دس روپے بھی دے اور لوگوں نے بہت سارے چندے اس طرح چھوٹے موٹے دیئے ہمار ایز اینگ پرسین ایز سمون اسے چجم ریلیٹ کر سکتے ہیں لوگ اس کے ساتھ 's a musician's he has his own experience کہ jád سے 10-12 سال پہلے میں bھی ایک عام نوجوان تھا میری بھی ایک پولئیٹرسائیزیشن کی اس کی اپنی کیونکہ وہ بھی نوجوان ہیں ان کو بھی نظر آتے ہیں ہاں یار ہم بھی چیزوں کے بارے میں بڑے روایتی طور پر سوچتے تھے اور وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی سمجھ آ رہے ہیں کہ یہ معاملہ زیادہ کمدھیر ہے تو رسپونس تو اچھا ہی ہے ہر سور پر جب ہم گئے مجھے یاد ہے کہ وہاں کے جو نوجوان دے میں خصوص ہوں انہوں نے جب امار کو دیکھا کہ وہ کہنے لیٹ خود آ رہے ہیں پوسٹرز دے رہے ہیں اور وہ ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں وہ سارے بڑے ایکسائٹڈ ہوئے تھے کہ یہ مطلب یہ ہی ہے کہ آپ پولیٹکس کو ری ڈیفائن کر رہے ہیں بلکل ان کو دماغی طور پر ایک شوق یا نائے منظر نامہ پر رہے ہیں اور اگر آپ ریکی کریں گے اگر آپ تحقیق کریں گے اگر آپ موازنہ کریں گے اگر کسی اور پارٹی نے اس طرح کوئی نوجوان دیس تیس باتی سال کے عمر کے بننے کو اس طرح سے گھڑا کیا ہو اور اپنا فیس بنایا ہو یہ تو بہت بڑا سوال ہے نا وہ خاص پارٹیوں کے لیے جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نوجوان کی بات کرنے کتنے نوجوانوں کو انہوں نے ٹکٹس دیئے کتنے نوجوانوں کو لے کر آئے اگر وہ پارٹی میں لے کریں گے وہ احمد والی بات ہے نوجوان کو آپ سیاست کے لائک ہی نہیں چھوڑتے اس کو آپ سمجھتے ہیں بچ پن سے ہی آپ اس کو سیاست سے دور رکھتے ہیں میں کچھ شیئر کرنا چاہتا ہی کہ ہم کل مارکٹ کے وزید کر رہے تھے اور میں نے ایک چیز نوٹ کی اور یہ عمومی طور پر لیفت کار کون سے مارکٹ کی ادھر ہی سایٹ پر ہم تھے اور وہاں پر دیکھا کہ کیونکہ ہم کچھ خواتین بھی تھیں شامل اس کیمپیننگ میں اور ہم کہہ کہتے ہیں اس چیز میں شامل تھے اور اس کے ساتھ میں نے یہ نوٹ کیا کہ لوگوں کے لیے اسپیشلی جو مارکٹ میں خواتین پریزنٹ تھی ان کے لیے ایک بہت ہارٹ وارمنگ چیز یہ دیکھنا کہ ایک سیاسی پارٹی کیمپین کر رہی ہے اور اس میں عورتیں ایکٹیولی پرٹسپیٹ کر رہی ہیں مطلب پارٹی کی عورتیں پرٹسپیٹ کر رہی ہیں ایسا نہیں ہے کہ صرف مرد پھر رہے ہیں اور وہ ہی عورتوں سے بات کریں بلکہ پارٹی کی عورتیں نہ صرف مردوں سے جا کے بات کریں وہ عورتوں سے بات کریں تو آپ کا جو ووٹر سامنے کھڑا ہے اسپلی جو عورت ووٹر ہے اس کی امیجنیشن میں یہ چیز بھی اب آ رہی ہے کہ سیاست میں میرا بھی کوئی سٹیک ہے کیونکہ عورت کو بہت عرصے سے سیاست دور رکھا گیا ہے اور ملٹی پل ووٹر ہے یا اس کو ٹوکن کے طور پر استعمال کیا گیا ہے تو شاید جو عورت کے موڈل اسلام باد میں رہا ہے اس کے طرح یہ نظر آتا ہے کہ عورت اکٹیب لی پارٹسپیٹ کر رہی ہے اور اکٹیب لی پارٹسپیٹ کر رہی ہے اسی پہ یہ ہمارے بیور سے میں یہ بات شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس موضوع پہ کہ عورتوں کا ایلیکشن کے ساتھ کیا رشتہ ہے اور پولیٹکل پارٹیز میں کیا روز ہے اس کے اوپر ہم اور ساتھیوں کے ساتھ ایک مخصوص پروگرام کریں گے اور عوامی بیٹک کے طرح ہی اپلائیم چاہیں گے آخری دو دو منٹ میں آپ اسلام آباد سے الیکشن نگ رہے ہو تو کیا آپ اسلام آباد کو دینا چاہتے ہو اور آپ موٹرز سے کیا ڈیمانڈ کرتے ہو ان کو کیا پیرام کرنا چاہتے ہو نہیں وہ تو ہم نے گفتگو کے دوران ہی ایک طرح سے بہت ساری باتیں کی ہیں لیکن میرا خیال ہے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو کوک فکس والا جو ہماری ذہنیت ہے نا مسایہ کمپلیکس ہے کوئی آئے گا وہ جادو کی چھڑی سے سب گن ساف کر دے گا ای تنک اس کی بجا بھی ہے کیونکہ ہمیں بچپن سے اسی طرح تجربے بھی ملے ہیں یعنی کہ اس طرح کے کسے بھی سنائے جاتے ہیں لیکن ای تنک کہ اب اسلام آباد کا ووٹر بہت سارا ہے چاہے وہ کچھی عبادی میں رہتا ہے چاہے وہ کچھ پڑا لکھا نوجوان ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مطلب یہ جو ہم بار بار اس دائرے میں پستے رہتے ہیں الیکشن کا سیزن آتا ہے اور پھر معاملہ مزید بگڑتا جاتا ہے یاد رکھیں اسلام آباد انیس سو اٹھانوے میں آٹھ لاک کا شہر تھا آج بیس بائیس لاک کا شہر اور اگر یہ سلسلہ جلتا رہا ہے تو کل یہ چالیس لاک کا شہر ہوگا وہی جو مسائل ہم نے بتائے ہیں وہ گمبیر سے گمبیر ہوتے چلے جائیں گے بٹ یہ بھی ہم بتانا چاہتے ہیں کہ یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں یہ کوئی اندھیر نگری نہیں ہے اندھیر نگری اس لئے ظاہر لگتی ہے چونکہ ہمیں ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کچھ بھی نہ کریں مسائل کا انتظار کریں ہم کریں گے ہم انوال ہوں گے ہم موبلائز ہوں گے تو ہم اپنے شہر کے مسائل حل بھی کر سکتے ہیں ایمن اسلام آباد کا ووٹر ایڈوکیٹر بھی ہے بات کریں کہ مسائل کا انتظار نہ کیجئے اگر آپ کی جو فرسٹریشن ہے آپ کا جو غصہ ہے اس کا حل بھی آپ ہی کے ہاتھ میں اور اپنے آپ کو سیاست میں صرف ایک ووٹر کی حیثیت سے نہ دیکھیں آپ کا اسے کہیں بڑھ کر سٹیک ہے اور اب اگر آپ کے پاس ایک آلٹرنیٹیو موڈل آ رہا ہے جو آپ ہی کی بات کر رہا ہے تو اس میں پٹسپیٹ کیجئے نہ صرف ایک ووٹر کی حیثیت سے ایک وولنٹیر کی حیثیت سے آئیے ان کے کیانڈیٹ سے ملیے ان سے سوال پوچھئے ان کی رائے جانئے اپنی رائے دیجئے اپنے آئیڈیاز شیئر کریں تاکہ ایک پیپلز کیمپین بل کر سکیں جو اے ڈیو پی کرنا چاہ رہے ہیں ناظرین آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس کا بقاعدہ اختتام ہوا چاہتا ہے لیکن اس سے پہلے میں ایک دو باتیں بتا دوں کہ عوامی ورکرز پارٹی جو ہے وہ ایک لوگوں کی جماعت ہیں ہمارے پاس مرد ہیں خواتین ہیں یہاں پہ چرنلسٹ ہیں ہمارے ساتھ سٹوڈنٹس کام کرتے ہیں ہمارے ساتھ ورکرز جو ہیں بڑی تعداد میں ہمارے ساتھ ہمارے پارٹی کے ممبران بھی ہیں ہمارے پارٹی کے ساتھ کام بھی کرتے ہیں اسلام آباد کے پاس یوں کو خاص طور پر میں بتانا چاہتا ہوں کہ عوامی ورکرز پارٹی جہاں پہلے بھی آپ کے درمیان موجود رہی ہے کچھی آبادیوں میں انہوں نے تحریکیں چلائی ہے مارکٹوں میں آپ لوگوں کے ساتھ ہر تعلوم میں کسی بھی مصیبت مسائل میں وہ آپ کے ساتھ شرکے کار رہی ہے تو عوامی بیٹک جو ہے وہ ہمارا آج کا جو پہلا اپیسوڈ ہے اس کے تھرہو الیکشن تک اور الیکشن کے بعد بھی ہم آپ لوگوں سے اپنا رشتہ نبائیں گے اور آپ لوگوں سے ہم بات رکھیں گے بلکہ ہم آپ کے سوال لیں گے اور آپ کے جو جو بھی مسائل ہیں آپ جس جس بھی ایریا میں رہ رہے ہیں تو وہ ہمارے تک پہنچائیں ہم آپ ہمارے آواز کے ساتھ مل کر اپنا آواز جو ہے اجاگر کریں میڈیا کے تھرہو نہیں ہونا لیکن ہم فیس بک کے تھرہو سوشل میڈیا کے تھرہو آپ کی آواز کو اسلام آباد کے باقی لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں اگر وہ پارلیمان یہاں پہ موجود ہیں لیکن پارلیمان میں آپ کی آواز نہیں جا سکتی ہے یہ پارلیمان اسلام آباد سے بھی بہت کوسو دور ہے تو آپ جو ہے نا ہماری یہ جو ویڈیو ہے اس کو آپ شیئر کریں لائک کریں باقی ساتھیوں کو بھی آپ بتائیں اور اگلے پروگرام میں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ لائف شامل ہوں گے کمنٹس کہتے ہیں والسلام شب پہلے